یہ فون سکرین پر آپ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں جو کی بہت زیادہ پریشان ہیں رات سے ہی بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ ان کو بیچ راستے میں روک لیا جاتا ہے کیوں روک لیا جاتا ہے وہ بھی ہم آپ کو جرور بتائیں گے فیلحال آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی یاتری پریشان ہیں اور ان کو روک لیا گیا ہے کیوں روکا ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں بھئیہ آپ کو کس وجہ سے روکا ہے ایک گاڑی میں نمبر چنج ہے اسی وجہ سے رکے ہیں پیسے بھی نہیں ملے نہیں تو دوسرا سازن پکڑ لیتے کتنے بجے سے رکے ہیں یہاں آٹھ بجے آگے تھے آٹھ نو کے بیچ میں تب سے یہاں پڑے ہیں کھانا وانا کھایا آپ نے کھانا گردوارے سے آیا تھا وہی کھایا تھا گردوارہ سے کھانا آیا وہ کھایا رات کتنے بجے یہاں پہنچ گئے تھے آپ نو بجے نو بجے سے آپ یہی پر رہی ہیں یہی پہ نو بجے سے سواریاں پسی ہیں سواریاں لوگسہم دیڑھ سو چھ دیڑھ سو کے آس پاس سواریاں بس کے اندر تھی سواریاں یک سیٹ پر چھے سواریاں بیٹھی تھی کتنا کرایا لیا آپ سے سات سو ہم سے لیا کسی سو آٹھ سو کسی سو ساڑھے آٹھ سو اس سے ہی لیا تو کہاں جانا تھا آپ کو جلندر سے جانا تھا بہرے تو آپ جلندر سے آ رہے ہیں اور یوپی میں جانا ہے آپ کو یوپی میں جانا ہے ہم کو دیکھئے دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے کافی یاتری جو ہے فسے ہوئے ہیں کرنال کے اندر اور آخرکار یہ اب اپنے گھروں میں کس پرکار سے جائیں گے مہیلائیں ہو چھوٹے بچے ہو یا پھر بزرگ ہو وہ کہی نہ کہی فس چکے ہیں یا آپ صاف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے ان لوگوں نے رات گزاری ہوگی تو جتنے بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مہیلائیں جڑی ہیں بات کر لیتے ہیں کتنے بجے چلے تھے آپ جلندر سے تین بجے کیوں روکا گیا آپ کو بس کوئی دوسری کی چلاتے کوئی دوسری تھے رات بھر سے رکے ہیں کانا وانا کھایا آپ نے لنگر آیا تھا وہی کھایا تھے سبہ آیا سبہ بھی کھایا تو ابھی کوئی بات ہوئی بس کتنے بجے چلے گی نہیں ہے سب کوئی کوئی انتظام ہوا دوسری بس کا دیکھئے دوستو پریشانگی کس پرکار سے دیکھی جا رہی ہے اور یہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان لوگوں نے کس پرکار سے رات گزاری ہوگی یہ دیکھئے یہ ان کا سمان ہے سائیکل ہے چھوٹے چھوٹے بچے بہت زیادہ پریشان اور یہ دیکھئے یہ وہ بس ہے آخر کار جو پریشانی ہے وہ کیول اور کیول آم جنتہ کو ہی جھیلنی پڑتی ہے دھرم بس سرویس یہ دیکھئے دھرم بس سرویس اور پیچھے کچھ نمبر ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے فیلحال یہ جو بس ہے وہ یہاں پر روک دی گئی ہے آٹی اے اوفیس سے اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہی ہیں تو جتنے بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو آپ زیادہ شیئر کریں اور وہیں دوسری اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈرائیور ہے وہ موقع سے فرار ہو چکا ہے اب آخر کار یہ جو یاتری ہیں وہ اپنے گھروں میں کیا جائیں تو جائیں کیسے دیکھ سکتے ہیں سمان ہاتھ میں لیے سمان ہاتھ میں لیے کافی جو لوگ ہیں ان کی یہاں پر موضودگی دیکھی جا رہی ہے کچھ ایک اور لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے بھی ہم بات کر رہتے ہیں بھئیہ کتنے بجے سے فسے ہیں آپ رات کو سر رات کو نو بجے سے فسے ہوئے ہیں کیا قارن ہے بس کیوں روکی پتہ نہیں اس کا کاگچہ ہے نمبر کا کوئی ہے پروپلم پر سر ہم سے پیسہ لے لئے ہیں وہ جہاں جانا تھا ہم کو اب آدھی راستہ آدھی راستہ میں بھی نہیں آئے چھوڑ دیئے ہیں اب یہاں سر بول رہے ہیں کہ کرایا بھی ہم لوگ کے پاس بچہ نہیں ہے اور وہ بول رہے ہیں جاؤ جیسے جانا ہے کھانا کھلایا تھے سر تو اب بس کا دوسری بس کا انتظام اب دوسری بس کا انتظام ہے کرایا نہیں ہے بس انتظام تو بس تو جانے کو بول رہی کرایا کہاں سے آ رہے ہیں آپ سر جلندر سے جلندر سے آ رہے ہیں کتنے یاتری تھے اس بس کے اندر ایک سو بیس سے پچیس تھے ایک سو بیس کے آس پاس یاتری تھے اور ٹکٹ کتنے کی تھی اور جانا کہاں پر تھا کسی سے سات سو کا کسی سے آٹھ سو کا ایسے ٹکٹ بنایا ہے جانا کہاں پر تھا بہرائی جانا دیکھیں دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک بس کی اندر 120 سواریاں بھر دی جاتی ہیں اور 700 پر جو ہے کرایا لیا جاتا ہے کتنا کرایا لیا آپ سے 700 700 پر کرایا لیا اور یہاں رات بر سے یہاں فسے ہیں رات نو بجے سے آگے کب بس تیار ہوگی کب آگے جائیں گے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اب ہمارے پاس جو ہو تو ہم اپنے جیو سے لگا کر جا سکتے ہیں نہیں ہوئے تو ہم یہی پڑھے رہے ہیں کوئی مطلب نہیں کسی سے 120 سواریاں آ جاتی ہیں 120 سواریاں کیا جس پر چار بیٹھنے والے اور پر سات آر بیٹھاتے ہیں تو آنا ہے ایک سیٹ پر چھے سے سات سواریاں بیٹھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے سب تھے تو فیلحال دوستو آپ اس ویڈیو کو جا زیادہ شیئر کریں اور کاروائی بھی ہونی چاہیے کاروائی بھی ہونی چاہیے یہ دیکھئے کافی پریشان ہیں یہ لوگ کافی پریشان ہیں اس محلہ سے ہی بات کر لیتے ہیں یہ دیکھئے جو سمان ہے وہ کس پرکار سے بھگرا ہوا ہے اور فیلحال یہ لوگ سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں آخر کار یہ اپنے گھر کب پہنچیں گے کب سے فسے ہیں آپ رات آٹھ بجے سے تو ابھی تک کوئی بس کا انتظام نہیں ہوا نہیں کسی پاس کرایا ہے کسی پاس ہے بھی نہیں کوئی کسی مصیبت میں ہم لوگ جا رہے تھے ابھی کتنے دن گاؤں سے آئے ہوا میرے گھر پر ڈیٹ ہوا تھا ہم لوگ مٹی برف میں رکھوا دیئے کہ ہم لوگ پہنچ جائیں گے کل گیارہ بجے تک اب آٹھ بجے سے فس گئے ہم لوگ پاس کرایا بھی نہیں ہیں تو بس کے اندر آپ بیٹھے کیسے ایک سو بیس سواریاں بتائی جا رہی ہیں ایک سو بیس سے اوپر تھی قریب میں رہے ہیں گے ڈیر سو سے اوپر ڈیر سو سے اوپر سا آئے سات سو روپے سے نیچے بھی نہیں ایک سلے پر پہ سات بندے بیٹھا کے دیکھے آیا اور اتنی بڑی بچی اس کا بھی ٹکٹ لے لیا کتنا ٹکٹ لیا آپ میرے سے سات چودہ سو میرا اور ساڑھے تین سو اس بچی کا دو لوگ کا چودہ سو ہاں دو لوگ کا چودہ سو اور اس بچی کا ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو یہ چھوٹا سا بچہ اور بہت بچے سوار تھے بس کے اندر اور فلحال پرشاشن کی طرف سے کاروائی جرور ہوئی ہے اور بنتی بھی ہے بنتی بھی ہے کاروائی فلحال یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں سمان ان کا بکھرا ہوا ہے اور آخر کار یہ اپنے گھر کب جائیں گے اس بات کا ان کو انتظار ہے کہ آخر کار ہم اپنے گھر کب جائیں گے کتنے بجے رات کو روکا آپ کو نو بجے لگا نو بجے کہاں سے جلے ہیں آپ جلندر سے جانا کہا تھا بہرائچ یہ تو مجھے پتا نہیں لیکن بھیڑ تھی بھیڑ کافی تھی کس وجہ سے روکا ابھی آٹیوال نے روکا لیکن ابھی نہیں پتا کس لے روک کھانا وانا کھایا نہیں وہ لنگر آیا تھا وہ کٹیہ سے نرمل کٹیہ سے تو کھانا وہاں سے لنگر آیا تھا تو دوستو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے فلحال کافی جو یاتری ہے وہ یہاں پر فسے ہوئے ہیں آٹیوال کی اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک بس کے اندر جو ہے ایک سو بیس کے لگ بگ جو ہے سواریاں بھر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد پرشاشن دوارہ کاروائی بھی جرور ہوتی ہے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رات سے یاتری یہاں پر فسے ہوئے ہیں قریب نو بجے کے آس پاس ان کو روک دیا جاتا ہے اور ابھی تک جو ہے ان کا آگے جانے کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے جن کے پاس پیسے تھے وہ جا چکے ہیں لیکن جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ یہاں پر فسے ہوئے ہیں تو پرشاشن نے کاروائی تو کی ہے لیکن اب جانے کا جو ان کا انتظام ہے وہ آخر کار کس پرکار سے ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمان یہاں پر بکھرا ہوا ہے بچے بہت زیادہ پریشان ہیں مہیلائیں بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کی اپنی کیا پرتکریہ ہے ایک بس کے اندر قریب ایک سو بیس سے زیادہ جو ہے سواریاں بھر دی جاتی ہیں ٹھوس ٹھوس کے سواریاں بھر دی جاتی ہیں اور سفر آپ دیکھ لیجئے جلندر سے لے کر بہرائی چتک جو کی یوپی میں پڑتا ہے وہاں تک کا سفر بتایا جا رہا ہے آپ کی اپنی کیا پرتکریہ ہے ہمیں جرور بتائیں اب بھی ڈاکو دیتے رہیں گے